لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پچھلے درس میں ہرقل روم کی خط کو ڈسکس کیا تھا اور اس سے ایک درس پہلے ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ جب نماز قضا ہو گئی تو آج ہم وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں کہ جب نماز قضا ہو گئی اور سب نے ادا کی تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سے جاملے لشکر میں پہنچنے سے پہلے حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں یعنی لشکر کو کیا ہوا یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس جماعت نے نماز جو ہے وہ ادا کی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا کر اس لشکر میں واپس مل گئے تو صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ لشکر کو کیا ہوا آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ ابو بکر اور عمر کی اطاعت کرتے تو ہدایت پاتے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے ہی ابواب ایسے ہیں جو صدیق اکبر اور عمر فاروق کی خلافت کے بارے میں بتاتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ابو بکر اور عمر کی اطاعت کرتے تو ہدایت پاتے اچھا اس کا واقعہ میں آپ سے ذرا تفصیل میں بھی ذکر کر دوں امام حلبی بھی اس کو امس سیر میں لے کر آتے ہیں کہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ راستے میں ایک چشمے پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا مگر لشکر والے نہ مانے کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے تو پھر وہ دونوں ایک چشمے پر اترے تو پھر لشکر نے نہ مانا اس کے بعد آخر وہ ایک ویرانے میں اترے جہاں پر کہیں بانی نہ تھا یہ ایند دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت پیاس کی وجہ سے تمام اونٹوں اور سواروں کی زبانیں تالو سے لگ رہی تھی آخر اللہ کے رسول نے دعا کی پھر آپ نے فرمایا وضو کرانے والا یعنی جس کے پاس وضو کا لوٹا ہے وہ کہاں ہے ارز کیا گیا یہ حاضر ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اپنا لوٹا میرے پاس لے کر آؤ وہ چخص لوٹا لے کر آیا تو اس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے ایک ڈونگا مانگ آیا اور مشکیزے میں جتنا پانی تھا وہ سب اس ڈونگے میں اُلٹ دیا پھر آپ نے اس پانی پر اپنی انگلیاں رکھیں تو اچانک آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اُبلنا شروع ہو گیا لوگ فوراں بڑھے اور انہوں نے پانی بھر لیا یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود بھی سہراب ہو گئے اور ان کے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی سہراب ہو گئے اچھا اب یاد رکھیں کہ اس لشکر میں کوئی بارہ ہزار کے قریب گھوڑے تھے بارہ ہزار اور پندرہ ہزار اونٹ اور لشکر میں آدمیوں کی تعداد تیس ہزار اور ایک قول کے مطابق ستر ہزار تو یہ اتنے بڑی جماعت کا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے سے ہوا اچھا بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ جب لوگ پیاس سے بیتاب ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو روانہ کیے گئے ایک تو حضرت علی کرم اللہ ہوا جھو تھے اور ایک حضرت زبیر ابن عوام تھے حضرت زبیر حضور کی پھپی کے لڑکے ہیں حضرت علی حضور کی چاچا کے لڑکے ہیں تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ یہ راستے پر پہنچ کر دیکھ بھال رکھیں آپ نے ان کو بتایا کہ فلا جگہ پر تمہارے پاس ایک بڑی عورت کا گزر ہوگا وہ عورت ایک اوٹنی پر سوار ہوگی اور اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہوگا پھر حضور نے ان دونوں سے فرمایا اس بڑیہ سے وہ پانی کم یا زیادہ جتنے داموں میں ملے خرید لو اور پانی کے ساتھ ساتھ اسے بھی لے کر آؤ چنانچہ یہ لوگ جب اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک عورت کو موجود پایا جس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ تھا ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اچانک ہم نے ایک بہت بوڑی عورت کو دیکھا جو دونوں طرف کی کچھالوں پر پاؤں لٹکائے ہوئے سوار تھی انہوں نے اس سے پانی مانگا تو اس نے کہا میں اور میرے گھر والے جو ہے تم سے زیادہ اس پانی کے ضرورت مند ہیں اس پر ان لوگوں نے اس سے کہا کہ پانی لے کر ہمارے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس چلو مگر اس نے اس سے بھی انکار کر دیا اور کہنے لگی کون رسول اللہ غالباً تم اسی جادوگر کی بات کر رہے ہو جن کو لوگ بے دین کہتے ہیں اور وہ لوگوں کو بے دین کہتے ہیں تب تو بہتر بات یہی ہے کہ میں ان کے پاس نہ ہی جاؤ اس پر ان حضرات نے اس بڑیہ کو زبردستی پکڑ لیا اور حضور کے پاس لے آئے آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو ایک روایت کے مطابق یہ لوگ کہتے ہیں کہ راستے پر پہنچ کر جب ہم نے بڑیہ کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے اس نے کہا ہا 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 تمہارے اور پانی کے چشمے کے درمیان ایک دن اور ایک رات کے سفر کا فاصلہ ہے غل جب یہ حضرات اس بڑیہ کو حضور کے پاس لے آئے تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تم ہمیں اپنے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دوگی تمہارا پانی جونکہ تون جتنا تم لے کر آئی ہو اتنا ہی محفوظ رہے گا اس نے کہا تمہاری مرضی اب حضور نے حضرت ابو قدادہ سے فرمایا کہ لوٹا لے کر آؤ ابو قدادہ کہتے ہیں میں لوٹا لے کر آیا تو آپ نے اس عورت کا مشکیزہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا پھر اس میں سے تھوڑا سا پانی لوٹے میں الٹا دیا اس کے بعد آپ نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور لوگ ان سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ اور پانی لینا شروع کر دو اسی دوران ان پانی تیجی کے ساتھ ابلنے لگا اور جتنا جتنا لوگ لیتے تھے اتنا ہی پانی بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ کسی کے پاس کوئی مشکیزہ اور برتن خالی نہ رہا لشکر کے تمام گھوڑے اور اونٹ بھی سہراب ہو گئے اور لوٹے میں دو تہائی پانی بھی بچ رہا یہاں جس لفظ کا ترجمہ لوٹا کیا گیا ہے وہ روایت میں میساہ ہے میساہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وضو کی جاتی ہے اور اس برتن کو بھی کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے علماء نے لوٹا ہی کیا ہے علامہ بیحقی کی کتاب دلائل النبوہ میں یوں ہے کہ آپ نے اس کی کچھالوں میں سے ایک برتن میں پانی لیا اور اس میں سے کچھ پڑھا پھر آپ نے پانی میں جو ہے اپنے موں میں لیا اور وہ پانی کلی کر کے کچھالوں میں واپس اُلٹ دیا اس کے بعد آپ ان دونوں برتنوں کے موں بند کر دیئے اور مشکیزے کا موں کھول دیا پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے برتن اور مشکیزے بھر اس کے بعد آپ نے اس بڑیت سے فرمایا تم جانتی ہو کہ خدا کی قسم ہم نے تمہارے پانی میں سے بالکل بھی نہیں لیا بلکہ ہمیں اللہ تعالی نے سراب فرمایا ہے روایت میں مشکیزے کے موں کھولنے کے لیے عزالی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ عزلن عزالن کی جمع ہے اور عزلن اس چیز کو کہتے ہیں جو لوٹے کے موں رکھ دی جاتی ہے تاکہ ڈونگے سے اس میں پانی ڈالا جائے دوسری روایت میں مزاوا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے بھی پھر یہی مراد ہوتی ہے اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تشنگی اور پانی کی نایابی کا ایک تیسرا واقعہ ہے کیونکہ دوسرے واقعے میں حضور نے اپنا دست مبارک اس ڈونگے یا برتن میں رکھ دیا تھا جس میں لوٹے سے پانی ڈالا گیا تھا جبکہ یہاں آپ نے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تھا جس میں پہلے سے کچھ بھی نہیں تھا ایک روایت میں ہے کہ اس عورت نے اپنے متعلق رسول اللہ بتلایا کہ وہ یتیموں کی ماں ہے یعنی اس کے دو یتیم بچے ہیں اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہو وہ لے آؤ چنانچہ ہم نے اس کے لئے خوشک گوشت اور کھجوریں لا کر جمع کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں ایک تھیلی میں بندوا کر اس عورت کو دیں اور فرمایا جاؤ اور اپنے بچوں اور ایک روایت کے مطابق اپنے یتیموں کو کھلاو اس عورت نے جو کچھ منظر یہاں دیکھا اس سے بہت متاثر ہوئی جب یہ اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے اس سے کہا کہ تم نے آنے میں بہت دیر لگائی اس نے کہا مجھے اس وجہ سے دیر ہوئی کہ میں نے انتہائی حیران کن باتیں دیکھی ہیں تم میرے یہ دونوں گھڑے دیکھ رہے ہو خدا کی قسم ان دونوں گھڑوں کا پانی تقریباً ستر اونٹوں نے پیا اور لوٹوں مشکیزوں اور سرائیوں میں کا پانی جتنے لوگوں نے لیا ان کا تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اور اس کے باوجود ان دونوں گھڑیوں میں اب جو پانی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جتنا میں بھر کے لائی تھی پھر یہ بڑیا اپنے گھر والوں کے پاس رہ کر تیس اونٹ سواروں کے قافلے کے ساتھ حضور کے پاس حاضر ہوئی جہاں یہ خود بھی مسلمان ہو گئی اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہو گئے سبحان اللہ اب آپ دیکھیں نا بڑیا نے کتنی مزاہمت کی کتنی مزاہمت کی کتنی بدتمیزی کی کتنا اکھڑپن کیا ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ اس کے ساتھ نہایت ہی محبت اور پیار سے پیش آئے اور اس پر اس بات کو واضح کر دیا اس کی چیز استعمال کرنے سے پہلے کہ دیکھو ہم تمہاری چیز استعمال تو بظاہر کر رہے ہیں لیکن اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ الٹا تمہارا فائدہ ہی ہوگا پھر اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیا اور اس کے باوجود اس کو اتنا دھیر سارا انعام بھی عطا کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر اور لا تعداد اونٹ اور لا تعداد گھوڑے سارے کسارے اس سے سراب ہوتے رہے اچھا جب اس نے ستر کا لفظ استعمال کیا نا کہ ستر اونٹوں نے پانی پیا تو اس سے مراہ ستر نہیں ہوتی عرب میں یہ قائدہ تھا کہ جب کسی چیز کو کسرت بیان کرنا ہوتا تو وہ لفظ ستر یا ستر ہزار یہ استعمال کرتے اس سے مراد ہوتی بکسرت ان کی تعداد کا میں اندازہ نہیں لگا سکتی اس لئے اس نے دو جملے کہے کیونکہ اچھا اب وہ چاہتی تو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ لا تعداد اونٹ اور لا تعداد بندے لیکن اس نے یہ فرق کیا کیوں کیا کیونکہ اونٹوں کی تعداد بندوں سے کم تھی اس لئے جب اونٹوں کی باری آئی تو اس نے ستر کا لفظ استعمال کیا اور جب بندوں کی باری آئی تو اس نے لا تعداد کا لفظ استعمال کیا تاکہ یہ فرق رہے سننے والوں کو کہ بندوں کی تعداد اونٹوں سے زیادہ تھی اگر وہ کہتی لا تعداد اونٹ اور لا تعداد بندے تو بات واضح نہیں ہوتی تو عرب جو تھے نا وہ کلام میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت خیال رہی اکھا کرتے تھے تو اسی لئے جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور اس پہ علماء کی تحقیق پڑھی جاتی ہے تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو عرب بول چال رکھتے تھے اس زمانے میں جو الفاظ استعمال کرتے تھے ان کا مطلب کیا ہوتا تھا اور مقصد کیا ہوتا تھا اس لئے کہیں کہیں عربی کے جو الفاظ احادیث شریفہ میں آتے ہیں وہ بھی میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں کبھی وہ جمع کی صورت میں آتے ہیں کبھی وہ واحد کی صورت میں آتے ہیں کبھی ایک لفظ کی ایک سے زائد مطلب ہوتے ہیں کبھی ایک حدیث میں ایک لفظ ہے اور ایک حدیث میں ایک لفظ ہے مطلب دونوں کا سانجہ ہوتا ہے تو خیر بہرحال یہ اس زمن میں ایک اور واقعہ پیش آیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ